اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے لوکی کی بہت ہی مزیدار سی سبزی بنانے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو جو لوگ لوکی شوق سے نہیں کھاتے ہیں اب وہ بھی شوق سے کھائیں گے آپ بلیف نہیں کریں گے بہت ہی مزیدار ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے ہم اس کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے میں نے لوکی ایک عدد لی ہے جو کہ وزن میں 500 گرام ہے یعنی کہ آدھا کلو ہے اور میں نے لمبی والی لوکی یہاں پر لی ہے آپ چاہیں تو گول والی لوکی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ریسیپی کریں گے یہاں پر تو آج کی جو ریسیپی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس کو ریسیپی کر کے بنائیں گے لوکی کو اور جس کا ذائقہ ہوگا وہ بہت ہی مزے کائے گا تو ہلکی آج پر اس کو ہم نے سیکھ لینا ہے اس کو ہم نے اتنی دیر سیکھنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے اس کو ہم ایسے ہی پکائیں گے تو یہاں پر اس کو ہم پلٹتے ہوئے چاروں طرف سے پکائیں گے یہ دیکھی ہلکی لکی سے اس پر نشان آنے لگے ہیں تو اسی طرح سے اس کو اتنا ہی پکانا یہ دیکھئے اس کو اچھی طرح سے روست کرنا ہے اب ہم لوکی کا چلکہ اتاریں گے تو چھوگی کی مدد سے ہم اس کا فوراں سے چلکہ اتار لیں گے اور اس کو تھنڈا نہیں کریں گے ایسی ہی اس کا ہم نے فوراں چلکہ اتار لینا ہے جو کہ بہت آسانی سے اتر جاتا ہے تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو میری آپ سے ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے تو یہاں پر دیکھیں لوکی کا چلکہ ہم نے اس تقیقے سے اچھی طرح سے اتار لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے چلکہ اس کا اتار لیا ہے اور اس کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ ہم ہٹا دیں گے اور اس کو اب ہم چھوٹے پیسز میں کٹیں گے اور اس کی باری کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں لوکی کو کٹ کے رکھ لیا ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی جتنے زیادہ آپ اس کو باری کٹیں گے چھوٹے پیسز میں اتنی اچھی اس کی سبزی بن کر تیار ہوگی تو یہاں پر میں دو ٹیبلی سپون کے آس پاس میں نے آئل لیا ہے اس میں ایک چوتھائی چمچ میں نے رائی دانہ ڈالا ہے میتھی دانہ ایک چوتھائی چمچ ڈال دیں گے اور ہینگے یہ یہ ایک پین چمچ ڈالیں گے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈالیں اور اب ہم اس میں سونف ڈال دیں گے آدھا چمچ اور اس کو اچھی طرح سے یہاں پر پکا لیں گے اب میں نے یہاں پر ایک درمیانے سائز کی پیاس لی ہے آملیٹ کٹ اسٹائل میں سے کٹا ہے اور پیاس کو ہم نے یہاں پر فرائی کر لینا ہے پیاس کو گرلڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے تو دیکھئے پیاس ہماری فرائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں لوکی ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس طرح سے لوکی آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ایک بار ٹرائی کیجئے گا لہسان ادرک کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے ڈالیں گے اور لہسان ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اس کو تھوڑی در ہم نے ایسے ہی پکانا ہے تو اب ہم اس میں ایک درمیانے سائز کا ٹیمارٹر ڈال دیں گے اور اسے بھی ملا لیں گے منٹوں میں یہ بن جاتی ہے کیونکہ لوکی قوم نے شروع میں روست کیا تھا تو ففٹی پرسنٹ تو لوکی ہماری اسی ٹائم ہی گل چکی تھی اب اس میں نمک ڈال دیں گے حضبِ ضرورت کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ حلدی پارڈر ایک چوتھائی چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک بڑا چمچ بھر کے پیسا ہوا زیرہ آدھا چمچ یہ تمام مسالے اس میں جائیں گے اور ان کو اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے تو اب ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم ہلکی آج پر پانچ منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں تاکہ اس میں ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائیں مسالے بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائیں تو یہاں پر دیکھیں اس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں لوکی تو دیکھیں ہماری آلماسٹ گل چکی ہے اچھی طرح سے اور ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں تو بس اب یہاں پر اچھی طرح سے اس کو بھونتے ہوئے ہم پکا لیں گے اور لوکی کو اچھی طرح سے بھون کر پکائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اب ہم اس میں ہری مرچن ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی دو عدد اور ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اوپر سے اور اس کو ملا لیں گے تو لیجئے فرنڈز ہماری بہت ہی مزے دار سی لوکی کی سبزی بن کر تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت لذیذ بنی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کی یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آج کی ریسیپی تو فرنڈز آپ اس کو نان چپاتی پراتے کے ساتھ کھائیں بہت لذیذ ہی لگتی ہے اور ریسیپی کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ